ظاہران 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 حالت کمزور ہے حقہ عمر سے انہیں کندھے دیا حقہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے دیا میری آنکھ علیہ السلام حولے حولے ٹڑ دیا صحابہ چا جلوان امت ہے فرمائے میری صحابہ جہن راجتے لیکھنا ہوئے آج میں مصطفیٰ کو لیکھ کی لے آمن والا جمعہ تو آپ صدیق اکبر پڑھا ہونے یہ خبر کوئی عام خبر ہے بلال دیتا دھار نکھتی گئی صدیق اکبر کوئی ڈٹین بے ہوش تھے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کن کوئی لوگیں منائے سارے صحابہ دے اکھی ہیں پھر راجہ ہن جو آئے یہ کوئی اعلان آم اعلان ہا رحمت والے مصطفیٰ دی جدائی دی خبر ہے اور پھر یہ ہوں جی صحابہ ہی بیٹھے ہیں یعنی میری آقا کو لیک جینے آن حضرت سیدنا سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے میری آقا دی بار گئے آدھے رومان بہگن ارز کرتے ہیں کریم آ ہونتا جڑن کوئی لوگ کوئی پریشانی کوئی تکلیف اندیئے اصلا تاینو بھجدے سے تو جی توالہ جسولے بھی سال تھی گیا نہ صحابہ اصلا نو کرے نہ پھر ہے کون اللہ دا محبوبا سارا تا موڑی گھار بچے جو دیلی نہیں لگ دا ذرا کوئی پریشانی آوے توالی زیارت کی دے بھجدوں جلے توالے چہرے تے نگاہ پون دیئے پھر ساری تکلیف ختم ہون دیئے تو جی توالی زیارت نہ تھائی وہ اصلا کی کوئی بان جا پڑے نوکو غم سنے سوں میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹھے سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان تھے بیٹھن فرمینے سوبان وہ یار آج جمعہ ہیں پتہ کپڑے دھوتے ہو نہیں پاتے سونا سویرے گنو راکھتے ہون تک توالا پتہ لگے جو آپ تکلیف ہے چھو میں کو دا موڑی کپڑے دھووشی نہیں ریا میں دا موڑی کپڑے نو ہی نہیں پاتے جو پتہ نہیں میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھی طبیعت کیس انداز ہے چھے فرمایا سوبان کوئی یار نہ تھی وہ پریشان میں کو جبرائیل امین خبر دے گئے کہ اللہ دا محبوبہ رب دا سلام ہوئی رب دا پیغام ہوئی اپنے حلامیں کو ڈاس اپنے حلامیں کوئی خوشکبری سنا کہ جنہیں کو تیڑے نال محبتے اور جتا تیڑا گھار ہو سی وہ تیرے نوکریں نہیں اتھائیں دار ہو سی جو میں اتھا کٹھیں پیار اسلام بھائیو میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وئی اعلان فرمائے صحابہ دیکھیں ہنجو بلبل کرے دی آئے سارے صحابہ رانج ہنجو وہاں ہے میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو روندہ لٹھا تے روندی ہوئے بول بولیا مٹھا فرمائنے میری صحابہ وہ یار رو مہندہ وقت دیر پہ حالی سارے میں مصطفیٰ دو توجہ کرو اور میں جو کچھ فرماویں کو دل دے مدنی گلدستے جی سجا ہے آخرت تک انگو تے ان لوگیں تک پوچاون جی کوشش کرا ہے بینہ تاکیون پوچا ہے سونا حکم اللہ اکبر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیرہ کھانا گھر پکاؤ نوکریں کو اتھاؤں خواہے جیرہ کپڑے آپ نے پھانے سیواؤ اور نوکریں نے اتھاؤں بھیجا ہے گھر دیا خواتین تو آرے گھر دیا اندر تو آرے مات اہتن وہ انہیں کو خوش رکھا ہے اممہ کو اممہ کو راضی رکھا ہے وہ بینی دی حق لیوا ہے وہ دھیرین دی تربیت میں مصطفیٰ دی شریعت مطابق کرا ہے یہ رہاں تو انگھر والیاں وہ درکے نہ لیوا ہے جھیڑے نہ لوا ہے خورہ نہ علا ہے وہ نرمی رکھا ہے قیامت علی نمہار اگر تو آرے یہ رشتے دار کہ پھر تو آرے مات اہت خدمت گزار اگر تو آرے اتے ہوئے راضی تو میں مصطفیٰ بھی راضی میرا خدا بھی راضی اللہ اکبر کیسا میری آنکھ ایچاک میں تو پھولی میری آنکھ نے کیسا رستہ رکھا ہے تو آخر میری آنکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت دا حساس چینل چلائے فرمائے میری صحابہ ایک ہی طالے بھی کی ہوں جا اور جائے میں انہوں کرزہ گھننا ہوئے آج میں مصطفیٰ دیمان واسطے تیار بیٹھا رحمت والے مصطفیٰ کو اپنے کرزے تھا کتنا خیال ہوں دا ہا وہ ساری حالت کیا ہے سارے معاملات کیا ہے اصد لوگیں کو تھوڑے دے نوں پیشہ لے نوں پھر کسنا مڑے نوں وعدہ کونج ہوں دے کریں دے کونج ہوں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جائے کرزہ گھننا ہوئے آج میں مصطفیٰ نرس مجھے کیامت علی لیمار رب کو دھانا لے ہوئے جو تیرے آخری نبی وہ سارے کرزہ لے مناہاتے کہیں دے پارت کہیں کو سارے کرزہ دا ہی نہیں سیا کیا لہٰذا آج میں مصطفیٰ خود با نفس نفیذ نیوڑ واسطے تیارہ بولا میں عرض کیتا کریمہ کون تو نہ لڑھے تو سی سارے اصد والے لی مناہتے سے جیرہ کو جو تسا عطا فرمائے اس آقا بے کہنی عطا فرمایا میری آقا علیہ السلام فرمائے میرے صحابہ ہے کی طالے میں کی ہوں جا جیرہ کہیں گال تے میرے اتر اٹھا بیٹھا ہوئے آج میں مصطفیٰ مناون کی تے خود تھی آرہا کال کو رب کو دھانا لے جو میرا دل لکھائی گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نے فرمایا ہے فرمایا ہے ہے کی طالے میں چاہیسا جیرہ میرے اتر اٹھا بدا ہوئے ہے کی طالے میں چاہیسا جیرہ میرے اتر نراز چاہ بدا ہوئے جیلے تریجی دفعہ میرے آقا اعلان فرمایا ہے حضرت سیدنا اکاشا رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آئے حت بات سر چھکا تے حولے حولے علیہ کریمہ فلا غزوہ دے موقع تے آپ ناکہ تے سوار ہوئے قدمین مصطفیٰ دا بوسا گھنن دے خاطر میں تو انہیں اونٹنی دے قریب دوڑ لئی جو قدمے کو چومدہ گھنن آپ اونٹنی کو ٹوڑا دے خاطر درہ جو گھمائے تے میں ودہ ہمنا نال او درہ درہ سدہ میری کانڈ تے آئے تو میں کوئی ڈاڑھا لگ پائے مہربانی فرما میں غلام کو رسا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے بیٹھن راجہن جو وہا اٹھی تے فرمایے او کاشا او یاری لامن سوکھ ہے او نبھامن او کھا ہے او کاشا تو درہ مرے سے بدلہ گھن سیں یہ ہستی چومن دے خابلے یہ ہستی سیارہ دے خابلے ساری زندگی دے آمال برباد کر با سے او اتھا تھا او چیہ لامن دی جازت کہنی او درہ نال بدلے گھنن دی جازت کہنی تیہ تے کو او جی تے کو ناڑا شاوکے نا بدلے گھنن دا او میں صدیق اکبر گھنن گھنن ہیک دے بدلے دا ہمار گھن او دا ہنا توڑے پجھا مار گھن او میں ابو بکر حاضرہ درہ بدلہ میں گھنن حضرت سیدنا بیلال رضی اللہ تعالیٰ نے دھار نکھتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پتے مزید کیا فرمایا فرمینے کہ یاری لاوانا سوکی ہے نباوانا اوپا رہنا باگتا میرا دروازہ کھڑ گیا میں دروازے دیا یا نگاہ جو پہی اے جلی ہستی میرے دروازے تے ہی میری دھار نکھتی گئی میں کہے میں کریمہ کیوے کرم فرمائے میں نہ کر دے دروازے تے کیوے لان دھائے فرمینے ابو بکر جلدی کر سونا خیرتے فرمایا مکہ چھوڑنے مکہ تو مدینہ حجرت کرنی ہے میرے ابا اکھی گرو نابینا میری گھر والی سخت بیمار میرے دھیری گھر جوان مکہ دی اکثریت میری دشمن ہے میں رات کو تنوار چاہتے گھر دا پارہ لینہم تجل حکم مصطفیٰ تھے میرے سارے تقاضے شریحن سارے مجبورین شریحن مگر میں سارے مجبورین کو بالا اتاک رکھتے عرض گتم کریمہ مہربانی فرما میرے مون جھے تے چڑھا جو چار پیر نہ لگیں چار پیرے نہ لگیں پچھو پیرے تے دشمن ہے ہم نے میں رحمت والے مصطفیٰ کو اپنا ابا نابینا چھوڑتے گھر والی بیمار چھوڑتے گھارے بچہ مال چھوڑتے صرف نالیمیٹ اورپیا اپنے مونجھے تے ملہائم ساڑھے چار کلومیٹر پہاڑی تے قدم اٹھائم نوکیلے پتھر بوسے گھن دے ہن تلوارے دی چمکار دشمنے دی جلغار جان تلی تے رکھتے نہیں میں سوڑے کو اپنی جھولی لگائی سمائی بیٹھا رہ گیا جسولے غار سورت روانے تے سے کہیں میرے اگو تھی ونہم کہیں میرے پچھو تھی ونہم میرے جانی جان نبی غیب دان نبی استفسار فرمائے ابو بکر او یار خیرتے پروانیا لکر چوچ دھار گھومدہ ونہیں میں ہاتھ ماجتے رو تے عرض کی تے کریمہ اللہ امانت جو جتیے او کنڈا جو لگب ہوئے میں خدا کو کیا مو لکھے سا میں کو تا بچپن تو ازل تو پار تے ملن تے جان میں خدا تھی پار گیچ کیا جواب دے سا جند گھولنی پوسی گھرے سا تے مصطفی دے جسم نازنین ویچ کنڈا ہی کہنا لگا نہیں سا او یار ہوئن تا یوں جے او یار ہوئن تا او سارے یار تا تمہیں گھو رہے دیرا داری دے سرداری دے زمیداری دے دے داری دے تیری سواری دے اے جے یار کر دار بھی ہوں دے جیرے اسٹا تکیں دے عورتیں دکھا تیری یاریں رکھیں دے او یار ہندہ صرف میرے آقا دے جند گھولنی پوسی گھولے سو وہ تیرے جسم نازنین ہیں جو تھونا جا کنڈا ہی نہ لگا نہیں سو کیسے یار ہے کیسے غلام ہے فرمینہ اکاشا حیقت بدل اللہ ہمار گئے حضرت سیدنا پیلال رضی اللہ رومن کھار گئے فرمینہ اکاشا صدیق اکبر کوئی نہ مانی اے ہی سرداریں میں چھوئے میں نوکریں میں چھوئے یہ بھی سرداریں میں چھوئے نہ درے دے نہ دی میرے آقا دی ساتھے نہ صدیق اکبر دی ساتھے ایک کام ہوں دے نوکرے نہ غلام دا جو بارہ نوکر چھے میں وہیں دنے چندھر دا آتی ساری ساری رات کوڑی نہیں برسا امییہ دا بلال دیکھو ہے تو انعامی دے سوں ازادی کرے سوں خرچائیں دے سوں سٹکت محمد دیگال چھوڑے محمد جا کلمہ میں دا مو مییہ تیرا جتنا دل کرے تو ظلم کمییہ جند گھولنی پوزی گھولے سا محمد دیاری کہنا چھوڑے سا این راہوں محض فرید نہ مرسا وہ تو انہیں ساری تھی ویسا و ٹکڑے جیتے ہی ساہ دے ویچ ساہم امیتہ راہ سا اپنے سائی دے پکڑے جند گھول چھوڑے سوں محمد دا کلمہ کہنا چھوڑے سوں فرمینے اوکاشا حکدے بدلے دہا مار راجتے مار مگر میں بلال کو مار گیا اینڈو ای صحابہ آج یپنے مگر پتہ نہیں اوکاشا اوکیری گال سمجھ جتنا آئی وح عمر وح وح عمر ای چلانی بزرگان جسولہ انہیں دا ویسال تھی بڑھ پے صحابی بیٹھے ہیں نال عرض کریں دے ہیں عمر ساری زندگی جوش اٹھ گزار گی تھی ساری زندگی جلال اٹھ گزار گی تھی وہ کڑے ہی نرمیوی کی تھی فاروق عاظم رسی اللہ ہوتانہ فرمائے میرا بھائی میں کوئی جماندری جلالو ہم میں کوئی جماندری جلالی ہم اور میں تا صرف ہی سامو جلال لکھے نا ہم جو میرے سائن کو کوئی دھکا دھوڑا ناولے میں تا سائنہ باڈی گارڈ ہم میرے ذمہ تا سیکوریٹی ہی میں تا آقا علیہ السلام دے باروں پہ رہتے ہم ساری زندگی پہرداریت غلامیت گزار گی تھی ہے ورنہ کوئی امہ دے پیٹے جو میں جلال سکھتے تھوڑا آیا جلے عمر لٹھے جو انہیں تا بولے مٹھے تے اکاشا تے سمجھ نہیں پی لگ دی نہا کرے دے نہ نہا کرے دے وہ کوئی جو میں جلال نہ نکھا ماں آپ قریب تھے ان فرمائنے اکاشا تے کوئی شاید یار غار وفادار او صدیق اکبر دی بولی سمجھ جنی آئی اے او تے کوئی بلال جہنجو سمجھ نہیں آیا او کیا دی میں درہ مرے ساں تے والا گھر تک زندہ پہنجوے ساں اجھا درہ چہدہ بتاؤ سے عمر دی تنوار اٹسی نہ سیر ہو سی نہ درہ ہو سی کیسے یار ہیں یار وفادار ہیں نا وفادار ہیں نا بھئی اللہ اکبر میری آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم لٹھے وہ مرد چشمین کری میں نے سرخین دی بھی دیئے راب دہ مٹھی میں گھٹینہ میں جن چلا لچ میری آکھ علیہ وسلم لٹھے دی بول بول یا مٹھے فرمائے عمر جی میرا سنا فرمائے کوئی درکہ نہ دے بھی اصد درکہ نہ دے بھی تو ہی سے کہنا اوہی دن الکھورہ نالا بھی اسا کوئی کھورہ پان اسا کوئی نہیں چھکنا میں مصطفیٰ تا آئے رحمت اللہ نمین بانتے آیا اوہ جا نہیں نا بدلہ دے بھنے نا اوہی کوئی بدلہ دے نو مگر ہی کوئی درکہ نہ دے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہو روان کھڑ گے ناز کرے دن کریم ہم میں کیا کرا میرے وحصے چکے میرا ڈیلی نہیں برداشت کر سکتا جو کوئی آتے کھورا لاوے پھر بھی او سیر انہا سلامت گھر تک جاوے آقا میری سمجھے چھے گال نہ ہوے فرمائے اوہ مر این کو کچھ نہ آکا اینا بدلہ جانے تھے میں مصطفیٰ جانا ساکو ہی فکر کتنے نرازن ساکو ہی فکر کتنے دے کرزے کھا گئوں ساکو ہی فکر کتنے دے نقصان کرائیں ساکو ہی فکر کتنے دے رستے بنوائیں ساکو ہی فکر کنے دے بال رولائیں ساکو ہی فکر کتنے دے نقصان کرائیں ساکو ہی فکر کتنے کو ناجائز پرچے تھسائیں انہا تادہ وچوائیں انہا مہودہ کھیر منڈے نوائیں ساکو ہی فکر رحمت والے مصطفیٰ نعمتِ عثماء میرے حق کیا کیا نہیں سمجھایا مگر بندہ سمتی سمجھانے چا نہیں آیا میری آقا علیہ السلام فرمائے سلمان جی رحمتِ علیہ میاں فرمائے بھجدہ ون میری خاتونِ جنت کو میں مصطفیٰ دا پیغام ون دے اوہو دورا چالو جرہ غزوہ دے دوران میں مصطفیٰ دے حتے ہوں دے میری آقا پیمانہ نہیں بدلایا سارے دیمانہ لے وٹے بین گھنانہ لے بین سارے تا نظام ہی اٹھے کیا بچڈر ریٹے سارے کچھ بچڈے ویٹے چترکڑی کو لڑا بیتے گوڑا آجدہ نمبریں نہیں کھیڑے ساری نمبریں نہیں کھیڑے میری آقا دورا ہی نہیں بدلایا فرمائے سلمان ون اوہ دورا چالو جرہ غزوہ دے دوران میں مصطفیٰ دے حتے ہوں دے بڑھڑا غلام دھار نکل گئی روتے آدھے کریمہ تونے بڑھڑائی ہاں مگر دورے جلن جو گا تھا مائی ہاں پیار کریمہ کرم فرمائے ہاں اے سعادت میرے ذمہ چلنا میں ہاں میری آقا علیہ السلام فرمائے سلمان ونجرہ کن میں آکھیں ہی نتے عمل کرو روندے ہوئے دروازہ کھڑکا ہے حضرت سید وطنہ فاطمہ تو زہرہ مگو رب دیکھ سا میرے آقا دی دی جہیں نا کہی دی دی آج تک آئیے نہ قیامت تک آ سکتی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سلمان وہ خیرے کیوں پریشان عرض کرنے ہیں بی بی تو آلے ابا حضور دی بار گیا جے غلام حضرت تھا کھڑے آدے بدلہ گھن ساں دے رازی تھی سلمان کہتے تھا بدلہ ساری حیاتیں تو یباد اندر میری بابا حضور تر اٹھے کو منے دے رہی ہیں اجڑے کو وسین دے رہی ہیں نکڑے کو ملے دے رہی ہیں جیڑے کارن یاپتے سلا کروے دے رہی ہیں بدلے گھنہ نلہ کتوں آگے بی بی جان بوشتے دورا نہیں نمارا داچے ٹورین اوٹنی کو ٹورین یہاں دورا گھومائے نوکر ودہ قدمے دے بہت سے گھنڑ دی خاطر اور دورا سیدہ اندھی کانڑتے آئے کہ آج میری آگا اعلان فرمائے ہے کوئی تاڑے میں جنہا روسیہ ودہ ہوئے اوکاشا سامنے آئے ارز کرنے کریم ہمیں حرمانی فرما پہلے میں کو ترسا سیدہ کائنات رج اکھی رنجوائے فرمائے سلمان بابا حضور دی ظاہرا حالت کمزور بخار دی شدہ دی حقت عمر سے انہیں کندہ دی حقت صدیق اکبر دی کندہ دی میری آقا ابا حضور تا ہولے ہولے ٹر دے گئے اوہ توالے جو کہیں نہیں سمجھایا اوہ توالے جو کوئی نہ ذہن بڑھاوے ہا بی بی صدیق اکبر انہاڑھا سمجھائے بلالی راج ہنچوہ ہے عمر بھی جلال لکھائے مگر سمجھ نہیں بھی لگ دی اوہ کاشا رضی اللہ تعالیٰ نو نگامہ قدمین مصطفیٰ تے جمعی کھڑے رو رو داڑی بھی پسائی کھڑے پتہ نہیں دل اچھ کیا پہ ہی کھڑے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے آقا کو دھینا کتنا محبت ہے اور میرے آقا کو دھینا کتنا محبت ہے ازادہ موئی لکھوان سارے ناد ناوی کے پتریں کو چڑھاتے لیندوں میرے آقا کو سیدہ کائنات ملانندی ہے میرے آقا اٹھے کر دے ہن اپنے چاہتے بھی لیتے ہن متھے تے بوسا فرمین دے ہن اور پتہ ہے پہلا سوال کہ پہلا حکم کیا فرمیندن فرمیندن فاطمہ پہلے پہلے ایہا گال داس ایلی نال دہیچاس اے اصد دیکوان دو شیر بڑھتے رہی ہیں تلیر بڑھتے رہی ہیں توکہ کمی موچی تھی نہیں بھی تیری ابے دے نال نا لگ دے خان صاحب ملک صاحب رانہ صاحب چودری صاحب حاجی صاحب تیری ابے دے نال لگ دے صاحب اور تیرا ابب واقعی ہے صاحب چھیں ڈاڑے مسید جو غائب ستویں ڈاڑے سرکٹے دے فرانٹر ملے دے جو مہیں آگیا شکریہ تو آگئی ورنہ تو تا صاحب ہیں اور صاحبیں نہ کوئی کھڑا سکتے پیارے پیارے مہترم اسلام بھائیو میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھی دی خاتر اٹھیں کھڑن یہ پتے کیوں کریں نہیں ہن تو آقو ساکو سکھیں نہیں ہن تو آقو ساکو سمجھیں نہیں ہن جو دھیریں دے حق نمرا ہے انہیں نیانی نیمانی کو نروع ہے انہیں دے چھڑا سا او کتے ہیں تو آقوں کارنرے بے تباہ سب گجنم بہو انہیں دے خیال رکھا ہے یہ لئے سیدہ کائنات کو پتہ لگے کہ میری بابا حضور کو درے مان واسطے تیارے سلیمان تھوڑی دیر باروں میں انتظار کر میں کوئی اب بے واسطے کوئی انتظام کر آنے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا رونجہ ہویا اکھی جو ہنجو گینہ ہویا اندر آنے دیکھیں مدینہ دے حقیقی منہ چندرہ لکار چہرے چمک دہن زلفین الزلفا ملا چہرین الزچیرہ ٹھہا ہاندو ہی بچے آرام فرما اگے جدن اٹھین یہاں از لبائق مبارک کو چلین یہاں ہاں ہولے ہولے جگین یہاں اج بابا حضور دا امتحان جو سامنے ہاں جلدی جلدی آئو آتے جتے اٹھا فرمایے حسن میرا حسین میں فاطمہ دے دل دے چین جی امہ سین فرمایے اٹھو جلدی جلدی تیاری کرو جلدی جلدی مطن تو اکو دیر تھی ونجے امہ خیرتے ہیں پہلے ایک آلتے داستے رون دے کیوں کھڑی آج کل دا پوتر دا دھاڑا کڑی مدے پیو مادیاں آدے جی تونی مردی میری زالنی تر دی اب بے گوادے اپنے بال پالوں جا تو آدے روز دے بھندن بھوگوں حسنائن کریمین اکھے جو حنجو اکتے امہ جی لی اینجی وفاوے آلے جوڑی ہوئے بھلا امہ کو لومر دی لوڑھے امہ حکم فرما جد گھوڑنی پوسی گھولیسوں مگر تیری اکھے گھنجو برداشت نہ کرسو میربانی فرما ماملہ رسا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پترِ حسینِ نالائے تے پیار نرسمدہ فرمینے اٹھو جلدی کرو تعلی نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ظاہران امتحان ناؤ کاشے تھینا غلامیں آدے بدلہ گھنسا تے رازی تھی امہ کہتھ دے بدلے اور میرے نانے گھنوں کیتھ دے بدلے اور میرے نانے کریں کہیں نا دیلو دکھائیں کیا ابباؤ میرا پتر درہ گھومیں دے ہوئیں اندھی کانٹے لگ بیا دے بدلہ گھنسا تے رازی تھی امامِ عالی مقام جنت مقام اور میرے آقا دے نوازیں نہیں ہیں کہیں دے نوازیں نہیں اور نانے ڈھوٹریں دے یاری ہے نانے ڈھوٹریں دے ہونی ہے اور تا نانے کو آگو ڈھوٹرہ کرزت فاس گئے کوئی پرانے کی نانے مٹھا علی نانے ونجوں جو سے ہی مو سجائی وینے ہی دے کرزے بھرو اساں تے ڈھوٹرے کو آگو نانا تیرا ساری رات کھنگ دے پتہ نہیں کیا بیماری ود دیویں دے دوار دے گھننا آدے اپنے بال بھوگو اپنے بال پالوں یا ہنائے اندھے بھندن بھوگو ماں میری کو مرنا نہیں سی دیتا دا دے داوے کے ماں میں کوئی چاہاڑ دیتے اپنے بیمار تیتے ساڑھے گھرہ دھاندے اسا ہی نہیں کروں ہی کہنا ساڑھے خیال کیتے ہون یادنا نے ڈھوٹری تھی یاری اوہ بندی نہیں تے اتھا کیا ماملہ ہا میری آقا ڈھوٹرے کو موڑھے تے چاہتے صحابہ چاہوے دے ہن صحابہ رجھن جو وہیں دے ہن تے روتے علیہ دے ہن کریمہ روح زمین تے جو نگاہ پھماؤں اے جی سونی سواری اوہ اسا کی تھا ہی نہ پاؤں میری آقا فرمینر میری صحابہ تو ایک اوہ سواری نظر دیئے تو ایک اوہ سوار نہیں نظر دا اوہ سواری جا تریفہ کریں اوہ سوار نہیں نظر دا یہ سواری بے مثال بے مثل ہے تو پھر سواری تو بے مثال ہے سوار دی بھی تے گالے نانے دھوترے دی یاری اللہ کرے ساکو پائے ونے پاری یار اللہ اکبر پیارے اسلام بھائیو لہائی بچے روندے ہوئے درہ چاہتے باہر نکھتے سیدہ کائنات ٹڑ دے ویلے فرمائے فرمائے میرے سونے وال رکھائے ہر طرح دا خیال جند گھول نہیں پوے گھول چھڑا ہے نانے تک درہ نہ ونیاں نیوائے ونیاں میرے بابے دا خیال رکھائے حسنین کریمہ ان کو بھیجوائے پیچھوں مسلحہ بچھائے تے رب نہ لائے اللہ میرے بابے دی پارت ہوئی تے ہونے دینی میں آجئے ہونے دین جیری اب بے سالے نال کی دیا موڑی 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 کھانا دا نہیں سی رکھیا موڑی کھانا دا نہیں سی رکھیا میں کوئی گھارہ لیتا نہ مرے دے میں کوئی پتری تانے مرے دے جو پیوتے کوئی بہن دے مر لے نہیں لیتے تے سیدہ کائنات روت دعا بے ٹھی مانگ دیا اللہ میرے بابے دی پارت ہے وہ آپ پس جب پیار جو ہا حسنین کری میں نے میری آقا دی نگاہ پئی فرمائے سلیمان میری جوڑی کو کیوں گھن نہیں سوڑا میں آپ پہ نہیں گھننایا سیدہ کائنات بھی جوائے میں کون تھی نہ انکار کرنوالا میری آقا علیہ السلام دوہائی نوازیں کو سنوائے گھوٹتے سینے نہ لائے اور میری آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمائے فرمائے میری حسنین لٹھے ہوئے میرا عمر جلال والا مگر حق پاسے میرا صدیق اکبر کمال والا مگر حق پاسے میرے سارے صحابہ حق پاسے کھڑے ہیں آج میں مصطفیٰ کہیں کو کچھ سکھاؤں نہیں کہیں کو کچھ سکھاؤں نہیں کہیں کو کچھ رستہ نکھاؤں نہیں میں مصطفیٰ کو پتہ ہے جو میری امتیں کوئی ہوں جو لوگ آوے سہیں جو لوگیں دینڈوکیسن حق کھوے سہیں رستے بنے سہیں نقصان کرے سہیں نا جائز انہیں دن ہر طرح تھے انہیں کو تکلیف دیسن آج میں مصطفیٰ جو خود بدلہ دیسا جلو میرے امتیں کو کچھ تلیہ آز آوے سی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا حسن میرا حسین جیوے میرے صحابہ حق پاسے کھڑے ہیں تو صحیح حق پاسے ہٹ کرو آج میں مصطفیٰ اپنا بار آپ چاہنا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دورا قبول فرمائے ایڈو اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بدھائے فرمائے اکاشا ایک ہن بدلہ گھن لکنین کم دین ہتھیں نال درے کو چاکھوڑے ہنجو وہاں کڑے ہولے ہولے علا کڑے ہالکرین کریمہ جڑا می کو درہ مارے ہوئے میرے جیسوں تے چولہ کہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں جی ٹھے تے بول وہ جی مٹھے میرے آقا یہیں تھوڑا فرمائے ایسا تھوڑے آجزی کی تھی جو تو اٹھوئے نہ تھی نہیں میں نال دے وہاں بدلہ تو کیا کرے سے ایسا دے رہے کہیں کو مناور کی تے کہ اے بے ڈھاؤن دے پرلا تھوڑے شرطہ رکھے ایسا کیا دوں اٹھو بے آکے مارکا یہ نہیں منہ دا یہ تنہ پیسے ہو جانے پولیس کو نہیں ہوچا اور نہیں منہ دا بینہ پر نہ ہوچا اور نہیں منہ دا ہو جانے وہ کوئی تادہ بھی چیسوں ہی گرے نام بے جانے ٹوڑتے ہو سو میری آقے ہی میں تھوڑا فرمائے میری آقے صلی اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کہا شاہ تو پریشان نہ تھی دورہ لگ دے ویلے اگر تیرے جسم تے چولہ کہنا ہاں تب بدلہ دے دے ویلے میں مصطفی جبہ لہا رکھے سکے کیا ضرورہ تھی میرے آقے کو اتنی حساس صیرت رکم فرماؤن دی تو آکو ساکو سکھا منا ہاں تو آکو ساکو رستہ لامنا ہاں جو کہیں نہ دن نہ لکھا ہے جو ڈوک پو بے کہیں نہ تا پھر ٹوڑتے منا ہے جی رہا کچھ کرنا پو بے کرا ہے خالی نولہ ہے میری آقے صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بلال جی ملے لجپال فرمائے پچھو والا میرا جبہ دلوہا دھار نکھتے بلال دیارز کریں کریمہ قیامت تک امت کو میرے وعد نہ لیوہا یہ سعادت میرے ذمہ لا اور میں درہ جھنے نہ فرمائے بلال جی رہا کچھ میں حکم فرمائے ہوں دو تعمل کر حضرت سیدنا بلال فرمائے دن میرے راجہ کھین ہنچوں ہیں میں راج رنم ہولے ہولے جبہ لاہوان پیوں فرمائے جبہ جن پورا نہیں ملہایا مہر نبوت سامنے جو تھئی تھے اکاشہ نو کر دی نگاہ پئی جیت کھڑا ہائی اتھائیں دھاڑ نکھتے گئی درہ چھوٹ کے کتھو نہ کتوان پہ میری آقا دے وفادار نو کر صحابہ اکاشہ رضی اللہ ہوتا انہوں نے بھج دے ہوئے آئے میری آقا کو گھوٹ دے سینے نہ لائے مہر نبوت دے راجبو سے فرمائے راجہ ہنچو وہائے تے صدح قدمے دے آئے ارض کرے نے کریمہ ہم ابا گھور سبنا تو لے قدمے تو کریمہ میں کون تھی نہ دورے مارانالہ میں کون تھی نہ بدلے گھنن والا آپ تو کچھ نہیں پہلے فرمائی جنہیں جسم نارمہ مصطفیٰ دا جسم تھوڑا گا لگ گیا او دو زکتوں او باچ گیا تے فرمائے کوئی ہی جڑا رٹھا بیٹھا ہوئے ہو میں نراز کہنا ہم تے لے تریجی دفعہ فرمائے ہوئے اچانک میرے دے لے خیال ہے جو آپ فرمائے دے بیٹھے نگلہ جمعہ تو صدیق اکبر پڑے سی میری تا دھار نکھتی گئی ہے میں مہر نبوت کو کلینی چھا نہا کلین چمیا نہا فوراں یا سوچے یہ جو یہاں ترتیب بڑھا ماں جبہ مبارک تھوڑا نہ ہٹوا ماں مہر نبوت کو جبوسے دا فرما ماں آپ نے آپ کو اگو دی منزل دو دا بچا ماں عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے نہیں وہ مدینے میں ہو وہ مدینے نہیں زائد بن حارس توجہ ہے یہ وکدے وکدے آئے وکدے وکدے آئے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انہیں کو اپنے نال گھن آیا میرے آقا نے انہیں کو اپنا پوتر بنائے توجہ ہے میرے آقا نے انہیں کو اپنا پوتر بنائے عرصت بعد انہ اببات چاچا ملانا ہے پتہ لگے جو سارا پوتر محمد گی نہیں ہے میرے آقا دی باہر گھرے حاضر تھا ہے رج حج ہوا ہے عرض گرنن محمد سردار آمی حرمانی فرما سارا پوتر تائیں گے نہیں سارا پوتر ساکڑے والا فرمائے میں کڑڑ روکے اور میں تک نہیں نہیں روکیا سڑونا زائد کوں توجہ ہے سڑونا زائد کوں میرے آقا علیہ السلام زائد کو سروائے ایڑو اببا ایڑو چاچا ایڑو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں فرمائے نہیں اببا ہو میرا پوتر ہو زائد جی میرا سوڑا فرمائے تیرے اببا آیا بیٹھے تیرا چاچا آیا بیٹھے بیٹھے روندن بیٹھے وی اور روندن اور تیری محبت تیرے فراکچ ایسے اشعار پڑھتے بیٹھے جو میں مصطفیٰ کو ہی روا گھتے نے میرے صحابہ کو روا گھتے نے زائد میرا دل نہیں کرے نا جو تمہیں گروہ نہیں کھڑو بنے اور نوکرے نال محبت کرنی میرے آقا دی سننا تے ایسے 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 اوہ تو تہائی کوئی نام بھوراتے کو ایک کم نظر رننا ایک کم دے نا کرنا وہ زرہنگی زکار کو کپڑا ماریا اور بندہ ہی کوئی تو منہوسہ ہی ایسے ایسے کم کرے نو یار شکر کر لوگیں کو اللہ نے تیرا نوکر بڑھا دی تے یہ تو کہنا نوکر ہونا والکہ کرنا بادشاہ کو گدا کرے گدا کو شاہ کرے کم دے گو دے رہے پیری آقا فرمائے زہید تے کم نکھیران کو میرے دل نہیں پک کرنا لیکن تیرا اببہ ہے تیرا چاچے رون دے بیٹھے اور ہودی لکھی ودن اشار غمگین لکھی ودن ہو جانے اگر ونیں تو میں مصطفیٰ تیلو تے نراز کہنی سید بن حارس وسی اللہ ہوتا ایدو اببہ کو لٹھے اندھی دار لکھتی ہے چاچے کو لٹھے اکھے جو ہنجو کران پھائے گیا اینو میرے آقا کو لٹھے رحمت والے مصطفیٰ سر انور کو جھکئی بیٹھے اللہ اکبر ولا پیوکو اببے کو لٹھے ولا میرے آقا کو لٹھے ولا میرے آقا کو لٹھے اببے کو گئن گھوٹتے گلہ پاتے نے اببے دا متھا چھو میں نے چاچے کو گلہ پاتے نے فرمائے نے اببہ چاچا تاکو خالی ولاوانی دل نہیں کریں دا مگر میں محمد کو کہنی چھوڑیں دا میں محمد کو کہنی چھوڑیں دا محمد رہے میں کوئی اتنا محبت نہیں دیے جو میں ساری زندگی محمد دن نوکریت گزرے سا ہوں رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سبانو نکھتے زید آج گنوں بعد تو میرا پتر تھی گیا اللہ اکبر جس ورہ مکہ فتح دے نا توجہ ہے جس ورہ مکہ فتح دے نا مکہ تے سارے اہل مکہ میدان مکہ جمع ہم جو دیکھو محمد صلی اللہ کیا سلوک کریں دے میرے آقا جنی اونٹنی دے سوار ہم اونٹنی دو تے آپ نے نالے کو بچے کو بھی لہیو دے ہم تبجھو ہے اپنے نال اونٹنی دے ایک بچے کو اپنی جھولیے اونٹنی دے بھی لہیو دے ہم عرب دا سردار ممبئ انوار لو جہان دا رب دی طرف سارے اختیار مالک و مختار اور پھر فتح مکہ اروج اونٹنی دے اپنی جھولیے چھوٹا نا بچہ بھی لہیو دے ہم پتہ بچہ کونہ اسامہ بن زائد نو کر دا پتہ نو کر دا وہ چھوٹے دے ماں تہتے مرید دے شگر دے دے ماں نو کر دے محبت پیار نرمی کرنا ہے میرے آقا دی سننا دے اللہ اکبر میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہک غلام ربیہ تبجھو ہے اللہ 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 وضو کروے نا ہمیرے آقا دا ہو وضو کروے نا کئی وضو کروے نا پہ ہوئے تھے بندہ بیابانتے نرکہ گھرن پہ ہوئے نا وہ خوشی تھی نیے نہیں تھی نیے وہ تائیں کام کی دیکھ رہی ہاں ایسے لوٹا میں کوئی اور میں طرف وضو کروے نا ہاں وہ کیا خیال ہے وضو کروے نا رہی تھی شان گھاٹ میں نیے کچھ وزن ہاں کچھ وزن گھاٹ میں نیے شان گھاٹ میں اوہ نہیں نا بھائی باد با نصیب بے عدب باد نصیب عدب کرے سو مقام پیسو ربیہ میری آقا دا وضو کروے نا دکھڑا میری آقا دا وضو فرما گی فرما ہے سال ربیہ مانگ کیا ہوئی مانگ مانگ کیا ہوئی از ایک نہیں غریب کوئی موزے رکھوا کہ یار کہتے تر روحے پرسو فلٹر کھوسو سیب کھوسو انار کھوسو کیا کھوسو آگے سے کہ نہیں گھارا لگوا آگے سے مشاعر بیندہ پہ تیرے کیا کی دیا آگے سے کہ نہیں اپنے پتریں کو دھیریں کو انیانی کو اگریں فون کی دے سے با میں اندھا پیا تیرے کی تیرے بالے کی دے میں کیا کی دیا آگے سے کہ نہیں میری آقا فرما ہے سال ربیہ اوہ کشا مانگے تا مانگو اوہ کشا دی لوڑ ہوئی تا ڈاس اوہ کر رہوں تیری چاس پتہ ربیہ منگڑ والے دن زین تو بھی صدقے حسن جو کوئی ہوئے دا آگے سونا بھی گزمین دا ہوئے پانچار لاکھ روپیہ ہوئے حسن تا اپنے لالج کرے نو نبی کوئی ساگوا کہ اینسی کوئی شاہ دے منگو تا منگو میرے انتا کوئی ڈینم ہے ربیہ صحابی میرے آقا دا نا کر پتہ کیا منگے ارکیتس کریما چھوٹتی ہے خدایی تو چھوٹے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹھوٹے جنت کو دنیاوی نعمتیں کو کیا کر رہا بس میری ایکہ خواہش ہے جو اتھا ہی تواری خدمتیں چھوٹے ربیہ رضی اللہ تعانیٰ فرمینے بھئی دیوار وضو خڑک کرویں نا ہم میری آقا علیہ السلام میں دو لٹھے تے بھول بولیاں مٹھے فرمینے ربیہ وہ یار تو سولہ ستارہ سال دا تھی کی تیری شادی نہ کروں توجہ ہے تیری شادی نہ کروں کریم ہمیں رنگ دا کال ہمیں کو کون دے دے وہ فرمایا یار تو گھبرے نہ کوئی اسنگین سے تیرے نال فرمایا ربیہ وہ تیری شادی نہ کروں وہ سوڑا میں کو کون دے فرمایا میں تیرا رشتہ کر دیتے میں تیرا رشتہ کر دیتے وان فلان نو مسلم ایک سردار کو میں مصطفیٰ دا پیغام دے میرا سلام دے ان کو اگمت والی بیٹی دا رشتہ اپنے ربیہ نال کر دیتے اللہ اکبر غلامے تے شفقت نوکریں تے شفقت چھوٹیں تے شفقت آپ کی نو تلے آلے تے شفقت کرو مہربانی تُو مہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ برین پر رحم کرن سیکھ اللہ تے دو تے رحم کرے سی تُو لے گو ان خوش کرے سی اللہ تے کو خوش کرے سی تُو لوگیں کو دھر کے ریسے تُو ہی قیامت دھر کے جھلے سے کر بھلا ہو بھلا بھلا یا کرے سے بھلا یا پیسے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ چردار دا دروازہ کھڑکا ہے واندہ سلام سنائے پیغام سنائے انہیں صرف ایہو کو جالا ہے جو میں دھیگ نو پوچھنا کی نا اور یہ جائز ہے انہیں جائز نہیں میری آقا علی صلی اللہ حتیٰ مجھے لے جبرائیل امین خبر رہی تھی نا کہ اللہ کریم فرمے دا پہ میں تو علی سیدہ کائنات دا نکا تو علی اعلی نال پڑھا لیتے کرا لیتے ٹھیک ہے نکا میری آقا فرمائے جبرائیل ٹھیک اللہ دا حکمی سا رکھی دے مگر میں دھیگ نو پوچھا دا صحیح انکار نہیں کوئی حرج نہیں دی بہنگ نو پوچھنا چاہی دا اپنی من معنی نہ کرو سونا سالے دینا پہ ببن جھا سال دیو مارے جاپنا وٹا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے اللہ دا حکمی ٹھیک ہے اوکے مگر میں دھیگ نو زرہ پوچھیں دا ہوں اللہ اکبر میری آقا صلی اللہ اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم دے بھجائے ہوئے بھیجے ہوئے ربیہ کو جس انہوں سردار آکے میں دھیگ نو پوچھنا گی نا آج انہوں جملے علائے جی تھی دھی اتھاؤں کھڑتے علائے ربیہ میری آبیدی گال نمہ نہیں میری آبیدی آگ پوچھانے جنو پہلے میری ہائے پہلے میری ہائے اللہ اکبر روتے آدھیے ربیہ او میں کتنا خوش نصیب آؤں میرے نکاح کوئی اکسی میرے نکاح میرے استاد پڑھائے سارے وستی دے مولی پڑھائے کوئی اکسی میرے مرشد پڑھائے کئی اکسی کہیں اللہ دے ولی پڑھائے او میں کتنا خوش نصیب میرا نکاح خود نبی پڑھائے میرا رشتہ خود نبی کرائے میں کتنا خوش نصیب آؤں ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہے میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیاری اسلام میں فرمائے کہ ونگ ربیہ کوئی سامان اپنا کو کٹھا کر رہا سنمائیں گے ککھ پلے کہا نہیں کشا کہا نہیں فرمائے بھی نہ گھبرا کوئی جو سامان غنی دے سن میں لائے کوئی جب درحمان بین آف دے سن میں لائے مگر ربیہ جس لئے وری سوری گھنن گئے سامان گھنن گئے اُتھائیں بلار رضی اللہ تعالیٰ تون دے آواز ہے الجہاد الجہاد پیاری اسلام بھائیو کوئی سامانی کی تا تلوار گئی دیئے ڈھال گئی دیئے اور پھر لشکر اسلام میں جو روانہ تھی عاشق ہن تا اے ہن ہسا ہی عاشق رسول ہوں نہ دے عاشق سو میرے نماز میں سے پڑھ دے مسیح کرتی ہم ایمیونن عاشق رسول کڑوکنا کھڑ پہ سودہ کم چھوڑے 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 میں کوئی پچہ ہویا ہے جلے رسیں بعد پتہ لگ سی جلے پھسیں بعد پتہ لگ سی عاشق رسول ہمیں ہون دن وہ کڑوکنا کھڑا کھڑ پہ ہوں وہ یار پتر دی بان گھینی تھی رشتہ کرو ہے گریبی لان کر رشتہ میں گریبی لان رشتہ کروں پتہ یوں لگے پتر سپرے پی دے گے پہ کیتے بچائی پہ پتر کو جا لوگ سمجھے دے اپنا دل مفتی اندر دا فتوہ دے دے مگر بندہ پتہ نہیں کیا سوچے دے ہمیں ہون دن عاشق رسول جمعہ علی دیوار پہنے دے جمعہ علی دیوار پہنے دے نہیں گنے آدھے ٹھیک ہے میں وہ دیڑا ٹھیک ہے موہتے گڑوں جن وہ پانچ رپے ہوتے گینی چاہا میرے خات میری یہ وزارت داڑی تا بڑا وہاں کے داڑی تا ہے کہنا آگے میں تا کوئی دھوڑا گیا وہ اس طرح چلا وہاں کے تیری داڑی تا گڑوں جن آگے میں پھوک بھرےنا موہت پھوک بھرےنا کچھ اس طرح تو ہی تیز کر جن دا مکے مگر داڑی دوال ہے کی نہ چکے اللہ اکبر یہ میں ہندے آشک رسول میرے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دے آشک ہی تا بلال ہی آشک ہی تے کرن دا جتوال ہی آشک ہی تے صدیق اکبر ہی فاروق اعظم ہی عثمان جنلو رین ہی آشک ہی تے حیدر اکرار ہن آشک ہن تا میرے آقا دے صحابہ آشک ہن تا میرے آقا دے یار ہن جیرہ کوئی میرے آقا فرمے دے ہن صحابہ کرے دے ہن بننے تک پچھے دے ہن میرے آقا زوہر دی نماز پڑھئی توجہ ہے چھ مٹ رانے پر سمان چاہو میرے آقا زوہر دی نماز پڑھئی زوہر دی فرمائے میرے صحابہ لبائک فرمائے تو عرد کوئی ہو جاں بیٹھے جیرہ کوئی سائل دا سوا اپنا کوئی روزنال بیٹھا ہوئے معلوم جیرے رمضان شریف نہ جیرے رمضان شریف ہوندہ تو ساری کوئی روزہ ہوندہ صدیق اکبر ارز کرنے کریمہ جدو نے دا فرمائی جمعے دے سوا روزہ رکھا کرو میں دا ہیک ہی نہیں چکایا فرمائے وحب و بکر فرمائے ہیک تورے میں چی ہوندہ جیرہ کئی فقیر دی مدد کرتے آیا بیٹھا ہوئے کئی غریب دی مدد کرتا آیا بیٹھا ہوئے عبدالرہمان میں نبی بکر اٹھے کرنے ارز کرنے دن کریمہ میرے باپ ایک انہیں دور ہوئے چاہن رستج ایک فقیر تکرے ہیک ہونکوڑی تینے ہیک جانے پھئی پودر گوہی ریڈی تیے عمر سے فرمائے دن میری دھاڑ نکھتیے میں ساری زندگی کوشش کیتیے جو صدیق اکبر کے انہوں کہیں کامج نا خدا چاندہا نا مصطفی چاندہا نا وچ صدیق اکبر می کو فندھانے مٹے ایہوں جے کام سوڑے کٹے وہ تائیں کیا کٹے میں کیا کٹے میں بھی سوچا تو بھی سوچ خان بلو ساکو ہے انہیں پاسے ہوش میرے آقا فرمائے کوئی ہے بیٹھے توانے بیٹھے ہیوں نے جنازہ پڑھ جائے بیٹھا ہوئے عمر سے فرمائے دن سارے حکمے دو لٹھے میں صدیق اکبر دو لٹھے دو ہاتھ ہی سی تا اتھاؤں تھی سی ہاتھ ہی سی تے اتھاؤں تھی سی فرمائے دن والائے صدیق اکبر از گدی کریمہ فلان عربی وادیت فوت تھی گیا ہم انہیں جنازہ پڑھاتے آیا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم اگرہ جملہ کے ارشاد فرمائے توانے کوئی ہون جائی بیٹھے جی رہا کئی بیمار گنو تھی ایتھایا بیٹھا ہوئے یادت یادت لکھے گنو وانتے پوچھنا لکھے گنو وانتے دعا کرنا لکھے گنو وانتے کوئی نگ دی صورت یا کوئی چیز دی توفہ دے وان لکھے دے مچھے دے ہاتھ رکھ دے وہ دام درود کرن یہ سنھیں آتے ہیں سنھیں معاملات دے یار کیتے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم فرمائے جی رہا کہی دی یادت کرن وے دے جب تک اپنے گھارج قدم نہیں رکھے نا ستر ہزار فرشتہ اندے باس تے مغفرات دی دعا مگ دے ایک نہیں ڈونی پنجانی ہزار نہیں ستر ہزار عمل چھوٹا ہے سوا موٹا ہے مگر بندہ جو کھوٹا ہے میں مجھے پوچھا نہیں کی نہیں واندہ بان کی دا رستہ تروڑ کی دا مال چھوڑی دا میرا گھا کب کی دا میں نقصان کی دے میرے پتر دے خلافے میرے بالے دے خلافے میری گھار نہیں کوئی تو گھانا کی دا گھار سے دھڑکا دیتے وہ بیمار بھا میں مردہ مر بنی وہ میں نہ ویسا پچھا وہ بھا میں سکا ملے رہے مگر میں نہ پچھا نہیں دے گھڑوں میرے آقا فرمائے صحابہ ایک ہی توالے جی ہوں جی رہا کہیں بیمار گھنوں پوچھتے آیا بیٹھا ہوئے عمر سے فرمائے دن میں صدیق اکبر دو لٹھے رونائی بیٹھا دے صدیق اکبر گنیدائی بیٹھا دے صدیق اکبر سونا میں تفجر دی نمازی بعد جان پڑھئے پہلے ہوں گنوں تیتے آیا میرے آقا دے صحابہ نیکے دے حریصان ازا پیشے دے حریصان اپنی شان آنا تد جھوٹے وقار دے حریصان میرے آقا دے صحابہ عمال دے حریصان نیکے دے حریصان اور پتے ہوئے سونا ہی کام دی صحابہ نے پتے کیوں عدد بنائی ہو میرے آقا جو تربیت فرمائی نو کریک خبران سنے کریم آؤ جڑی عورت تو آرے رستے ویٹ کنڈے ویچھیں دیئے تے فلان جاہرے ٹپن پی ہوتی ہیں سٹیہ سنا ککڑے تو آرے کپڑے دے آپ ولا وال گئو کپڑے بدرائے ویٹے پیچھے مسید آئے ویٹے سونا پتا ہے ویٹے عورت کی لے گی سونا فرمائے کی لے گی سونا ہو تو کوئی دیوانہ تھی گئی نو تو بیمار ہے سرکار فرمائے پہلے نہیں میرے شاہ جلو سارے سونا کیلے فرمائے جولتے دعا نہ منگاؤں توجہ ہے چنگے نال تہار کوئی چنگا ہے مزہ تتائیں جو تارا کوئی ڈلو کھاوے والا آئی تو آرے دے رہے تھے آدھے راج کھاوے تو آرے گرے ہوتل تے چاہ پیوے رس کھاوے کھوشتی تے بنیے مزہ تتائیں نہ بھئی میرے آقا کلہ نہیں آئے صحابہ کو رلائے تشریف گھنائے دروازہ کھڑکا ہے بڑھڑی اندر والا ہے کون فرمائے محمد ڈرگی ہے ڈرگی ہے میں تو دشمن ہم بدلہ کھنے نہ آگے کلے ہو فرمائے رلے ہوں جو ڈرگی ہے حکم فرمائے امہ دروازہ تے کھول سبحان اللہ تے لئے امہ دے مٹھے جملے آئے بڑھڑی دی دھار نکھتی ہے ٹھیک ہے دکھے دروازہ کھول میرے آقا دے نگاہ پائی رحمت دی تھاٹھائی میرے آقا فرمائے بڑھڑی امہ میں کوئی آج پتہ لگے جو تو بیمار ہیں میں محمد تیرے واسطے دعا مکم میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو گھنٹے آئے وہ بڑھڑی میرے آقا دے قدمی فرمائے امہ قدمی نا نال بلے امہ کیا لے تیرا طبیعت کیسی تھی بڑھڑی دا دھاڑا رد رنی ہے میرے آقا دعا دے ہاتھ اٹھائی برمائے صحابہ امینہ کہا ہے اللہ ان کو سوکھ رے کئی شہد انہیں کو بکھ رے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جون جو جملے مڑھڑی دی 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 کیفیت بڑھڑ دی گئی ہے میرے آقا دعا مو گئی مڑھڑی قدمے تھے آئی خاص کریں یہ محمد میں کوئی کہنا پتا ہا تُسا اینجھے خول کالے ہو میں کوئی کہنا پتا ہا جو تُسا آپ نے دشمنے کی تاہی ٹورتا دعا مگڑوے دو میں آجائی تُوارے گلے کرے دی رہی ہاں تُوارے رستے کنڈے میں چھے دی رہی ہاں میں آجائی لوگیں تُوارے خلاف لوگیں کو بھڑکے دی رہی ہاں محمد میرا دیل پر بنے دے جو تُسا واقعی اللہ نے سچے رسول ہوں تُوارے اللہ بیعطبانی فرماؤ میں کوئی اپنی نکرانی بڑھاؤ ہت تو ہت مسلمان میری آقا دی ساری زندگی خل کے گزریے اللہ تعالیٰ العالمین مروم دیتے ہی سامخفر فرماؤ